پہلے دنیا نہیں تھی صرف دنیا بنانے والا تھا اس نے جب سوچا کہ وہ کسی طرح اپنے آپ کو دیکھے تو آسمانوں پر روشنی کا ایک سیلاب آ گیا جب ذرا تھما تو آئینہ بن گیا آئینہ خود آئینہ بنانے والے کی روشنی برداشت نہ کر سکا اور دو ٹکڑوں میں بٹ گیا اس کے ساتھ انسان کی بھی دو ٹکڑے ہو گئے ایک وہ جومن اور انصاف کو اپنا دیوتاں مانتے ہیں دوسرے وہ جو نفرت اور جنگ کو اپنا بھگوان سمجھتے ہیں ہماری اس کہانی میں بھی دو قبیلے ہیں ایک جنگاور کے نام سے مشہور ہے دوسرا دلاور کے نام سے ایک روز دلاور قبیلے کے پنچائت میں ایک مقدمہ پیش ہوا روشن کے لیے بہت جیسی سزا مانگنے سے پہلے تم لوگوں کو بتلانا ہوگا کہ اس کا جرم کیا ہے جرم میں بتاتا ہوں سردار جنگاور قبیلے کے لڑکی سے میرا پیار ہے اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر میں نے اسے اپنا لیا تو جنگاور قبیلے سے چلتی ہاری صدیوں کی دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا محبت کو ہمارے قبیلے نے کبھی جرم نہیں مانا اسی لیے محبت کرنے والوں کو کبھی سزا بھی نہیں دی ہم نے مان لیجی سردار اگر یہی مقدمہ ہماری پنچائیت کی بجائے جنگاور قبیلے کی پنچائیت میں ہوتا تو کیا سزا سنائی جاتی تم پر یہ الزام لگایا گیا ہے چاننی کہ تم نے غیر قبیلے کے شخص سے محبت کی ہے کیا تم اس جرم کا اقرار کرتی ہو ہاں میں نے محبت کی ہے سردار مگر اسے جرم ماننے سے انکار کرتی ہوں تمہارا یہ انکار ہمارا فیصلہ نہیں بدل سکتا اس لیے ایک باپ ہوتوے بھی ہم اپنی بیٹی کو سزائے موت دینے پر مجبور ہیں اور ہمارے قبیلے کی کتاب میں بھی یہی لکھا ہے کہ جو کوئی غیر شخص سے محبت کرے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اس کتاب کو جلا دو جس میں لکھا ہے کہ محبت ایک گناہ ہے جب سے دنیا بنی ہے کئی حاکم کئی ظالم اس دنیا میں آئے کسی نے محبت کو دیش بدر کر دیا کسی نے محبت کو سولی پہ لٹکا دیا لیکن سولی کا حکم دینے والے خود سولی پہ لٹکا دیے گئے اور محبت محبت آج بھی زندہ ہے اس لیے محبت کرنے والوں سے زندگی کا حق مت چھینو سردار جب تم زندگی دے ہی نہیں سکتے تو تمہیں اسے لینے کا کیا اختیار ہے لے جاؤ اس باگل فقیر کو اور ایسی جگہ لے جا کر چھوڑ دو جہاں سے اس کی آواز بھی ہم تک نہ پہنچ سکے یہ میری نہیں یہ حق کی آواز ہے وقت کی چکی میں ایک دن زمین اور آسمان پس جائیں گے لیکن محبت کا نغمہ گونجتا رہ گا ہمیشہ گونجتا رہ گا اب اسے بھی لے جاؤ اور موت کے حوالے کر دو کوڑے مار مار کر تمہارے جھوکے یہ سر تمہاری بزدلی کی داستان سنا رہے ہیں لے جاؤ ان کائروں کو اور اتنے کوڑے برساؤ کی جنگاور قبیلے میں پھر کوئی بزدلی کی داستان دورہ ہی نہ جا سکے جو حکم سردار فوراں جاؤ اور جا کر شاکہ کو خبر دو جس نے ہمارے قبیلے کے عزت پر وار کیا ہے نہ وہ خود زندہ رہے گا نہ اس قبیلے میں زندگی کا نام نشان باقی رہے گا شاکہ شاکہ آ گیا شاکہ 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 چانے تم سچ میں چاند کی گرنا سے بنی ہو اور تمہارا یہ رنگ اتنا اچھلا ہے اور تم اتنے بہدر ہو روشن میں تمہاری باہوں کے مضبوط دائرے میں آ کر موت کی ننگی تلواریں بھول گئی ہوں جو میری سر پہ چمک رہی تھی سب کچھ بھول جاؤ چانمی بھول جاؤ اپنے قبلے کی باتیں تمہارے قبیلے والے تو ہمارے خلاف سینک رسالوں سے نفرت کی زنجیریں گھڑتے رہے ہیں اور ہمارے قبیلے والے ان زنجیروں کو محبت کی آگ میں موم بناتے رہے ہیں چاکا ہمیں غور سے دیکھو پہچان روشن موت کی شکل کیسے ہوتی ہے شاکہ عورتوں کے عزت کرتا ہے اس لیے تمہیں معاف کرتا شاکہ تم ایک گرفتار کیا جاتا ہے انسپیکٹر تم شاکہ کو زنجیروں کا جال تو پہنا سکتے ہو مگر ہمیشہ کلو سے باندھ کر رکھ نہیں سکتے لے چلو اسے چلو موسیقی 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 کی سزا تمہارے بھائی کو دی ہے جنگاور قبیلہ شاکہ کے اس چرم کے لیے میں اس کے سارے قبیلے کو جلا کر راک کر دوں گا نہیں نہیں راکہ آگ لگانے کے لیے ایک ننی سیدیا سلائی کافی ہوتی ہے لیکن آگ بچھانے کے لیے سیکھڑوں کو کا پانی بھی کم پڑتا ہے راکہ یہ سمجھ لاؤ ان دونوں قبیلوں کے بیچ میں امن قائم کرنے کے لیے تمہارے بھائی نے اپنے خون کیا ہوتی تھی ہے اور میں اس خون کا حساب چکانے جا رہا ہوں بھائیہ اس وقت تک نہیں لوٹوں گا جب تک جنگاور قبیلے کے ہر بچے کو یتیم اور ہر عورت کو بیوہ نہیں بنا دیتا میری خازم رک جاؤ میرے پاس وقت بہت کم ہے آو میرے پاس آؤ میرے بھائی میں میں تری زیت سے واقف ہوں میرے قسم خاؤ تمہارا ہاتھ کبھی بدلہ چکانے کے لیے نہیں اٹھے گا اگر کبھی اٹھے گا تو انصاف پر امن کے لیے اٹھے گا کھاؤ میری قسم میں ایسی کوئی قسم خانے کے لیے تیار نہیں ہوں جو مجھے تمہارا پتلا لینے سے روک سکے میں جاؤں گا ضرور جاؤں گا راکھا میری میری جانت کی ہوئی ہے راکھا مجھے وچن دو میں میں چین سے نہیں مر سکوں گا راکھا مجھے وچن دو کھاؤں تک کوئی کدم نہیں اٹھاوگے جسے اس سے تمہارے بھائی کی آتما کو شانتی پہنچے میری قسم کھاؤ راکھا میری قسم کھاؤ مجھے وچن دو میری قسم کھاؤں بھئیہ مجھے وچن مجھے مجھے وہ مجھے کوئی مجھے میں مر جانا چاہتی ہوں میں اس کے باگر نہیں جی سکتی بھابی کیا ہو گیا ہے تمہیں جینا ہوگا بھابی ہمارے لینا صحیح بھائی یہ کچھ مقصد کے لیے اس کے چلے جانے کے بعد ہمارے راستی کی روشنی تمہیں تو رہ گئی ہو ہمارے چڑھنوں کی ساغن بھابی ہم ان کے وہ چراغ میں کبھی بجھنے نہیں دوں گا جنہیں میرا بھائی مرتے سمجھے لا گیا ہے شاکہ آیا شاکہ آیا اے یہ بھاب لو جن�وں کی طرف سب کے دیگjmی کیا بھائی جارے ہو جہلر صاحب سب جھگے ایسا ہی ہوتا ہے جب بھی شاکہ ایک جیل سے دوسری جیل میں آتا ہے اسی طرح ہنگامہ ہوتا ہے 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 شاکہ آخر قیدی ہے کوئی آنے تو نہیں ہے اوپر والے سے دعا مانگو جینل کہ دنیا میں جو بھی طوفان آئے سر سے گزر جائے تمہارے لیکن اس ساندھی سے تمہارا پالا کبھی نہ پڑے میں تم جیسے سہگڑوں قیدی دیکھ چکا ہوں شاکہ اسی طرح لوہے کی زنجیروں میں جگڑے ہوئے لگتا ہے تم نے جنگاور قبیلے کا نام نہیں سنا جیلر جہاں ان لوہے کی زنجیروں کو زیور سمجھا جاتا ہے اور تمہاری جیل کی سلاکھوں کو ہم تنکوں سے زیادہ نہیں سمجھتے جن سے پرندے اپنا گھوصلہ بناتے ہیں تم بہت خوش قسمت ہو جیلر جو آج تم نے شاکہ کے صرف مسکراہت دیکھی ماتھے پہ پڑے ہوئے وہ بل نہیں دیکھے جو زندگی کے کھیت میں موت کے حل چلا دیتے ہیں اپنے آدمیوں سے کہہ دو کہ شاکہ کے ساتھ عزت سے پیش آئیں ورنہ یہ مت بھولو میرا نام شاکہ ہے میرا نام شاکہ ہے شاکہ شاکہ پیدی ہو تو تم جیسا تم سات سال سے جیل میں بند ہو لیکن تمہارے خوف سے جیل کی دیواروں کا کانپنا پت بند نہیں ہوا بھائیہ دنیا میں جینے کے صرف دو ہی طریقے ہیں یا تو آدمی دیواروں کے نیچے دپ جائے یا پھر دیواروں سے اوپر اٹھ جائے میری سزا ختم ہو گئی ہے شاکہ میں افادہ کرتا ہوں کہ جہاں بھی جاؤں گا تمہاری طرح موت اور خون کی لکیریں کھیچتا ہوا جاؤں گا آہ شاباش بہجی تمہیں کتنی بار سمجھایا تم دل کی مریض ہو اس طرح دوڑنے سے تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے میں جس چیز کو بچانے کے لیے بھاگ رہی ہوں بہجی وہ میری جان سے بھی زیادہ کمتی ہے میری عزت جانگاور قبیلے کا جابر سنگھ اسی کو لوٹنے میرے پیچھے آ رہا ہے میں تم سے بھیک مانگتا ہوں جابر سنگھ بیچاری پہ رہم کھاؤ رہم یہ کس بیماری کا نام ہے بیچاری پہ رہا ہے بیچاری پہ رہا ہے بیچاری پہ رہا ہے سنگھے تم اس کا نام بتاؤ ہم اس کی لاش کے ٹکڑے تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے اس کا نام ہے جابر سنگھ بیچاری پہ رہا ہے بیچاری پہ رہا ہے اس کے قدموں میں پھر تم کہیں اور جاؤ بیٹی تمہیں اپنے لاش پیاری ہے دو کا اپنے جھان پیاری ہے ہم تمہارا لیے کچھ نہیں کر سکتے تھیرو مجھے کیا معلوم تھا کہ جن لوگوں کے اگے میں نے بھی کا آجل پھلایا ہے وہ صرف وہ صرف نام اور شکل کے ہی مرد ہیں تم لوگ تو ان سے بھی گے گزرے ہو جو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بازار میں لے جا کر بٹھا دیتے ہیں دیکھ لی تم نے ان مردوں کی مردانگی آگے تم جہاں بھی جاؤ گی تمہیں ایسے ہی مرد ملیں گے اچھا یہی ہوگا کہ آپ دوڑنا بند کرو اور آجاؤ ہماری باؤں کے کھیرے میں جہاں تمہاری اصلی جگہ ہے سورج ڈوبنے سے پہلے اگر کسی مرد نے تمہاری گردن میں اپنے ناکھوں نہ گاڑے تو میں اپنی عزت کی بوٹیاں بوٹیاں کاٹ کے تمہاری حوز کے کتے کے آگے پہک دوں گی اس کے ننگے سر پر چادر ڈال کر کس نے اپنے کفن کی مانگ کی ہے مجھے پیچانتے ہو میرا نام ہے چاندنی جنگاور قبیلے میں چاند اور چاندنی تو اسی بات پوچھ گئے تھے جب تم نے دشمنوں کو اپنا اور اپنوں کو دشمن بنا لیا تھا تمہیں موت کی سزا تو سنائی گئی تھی لیکن شاید تمہاری موت میرے ہاتھ کی لکیلوں میں لکھی ہے اس لیے اس وقت تم میری بندوق کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہو مجھے آج معلوم ہوا کہ تم جنگاور قبیلے کے لوگ کیسے بہادر ہو بندوقیں بھی اٹھاتی ہو تو بے سہارا اور توبر یو لو بندوق پھیک دی ہم نے اب دیکھا لو تھواتی چھاتی کا زرا میں بھی تو دیکھوں گے تمہارے بازووں میں کتنا زور اور سینے میں کتنا دم ہے موسیقی 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 دربار سے تم جیسا بہتر بیٹا مانگتی تم نے تو صرف ایک ہی ظلم کو بیچہ دکھایا ہے میری آخری خواہش ہے شاکو اور چاور کی مغرور بہن کو ٹوٹی میں بٹھا کر اسی گھر ملے کے آنا تاکہ اس کے بعد جنگاور قبیلے والے کسی بھی عورت کے آنچل کو ہاتھ نہ لگا سکے ہاتھ نہ لگا سکے بادہ کرو ہاں میں بادہ کرتا میں شاکا اور چاور کی اس مغرور بہن کو اپنے بھائی کی دلہن بنا کر اس گھر میں لاؤں گا ضرور لاؤں گا میری بھائی 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 میں تمہاری ناک کی جگہ تمہاری گردن بھی توڑ سکتا تھا لیکن میں اس لیے نہیں کیا تاکہ تمہارے قبیلے کو سبق ملے کہ اگر ان کے پنجے ظلمیں لپتے ہیں تو ہمارے قبیلے کے بازوں میں بھی فالات دوڑا ہے تم نے میری مرتوی بہن کی آخری اچھا سن لی نا اب میں تمہارے قبیلے کی ناک توڑوں گا اپنے بھائی کی شادی تمہاری بہن کے ساتھ کر کے جاؤ اپنی بہن کا جہیز اور ڈولی کی تیاری کرو میں اپنے بھائی کی بارات لے کر آؤں گا دلیا رہے سب سے پہلے یہ بتا آج یہ پہاڑ کیسے گر گیا اس کالے ناک نے سر جھکا کر چلنا کب سے سیکھ لیا جو ہمارے قبیلے کی ناک ہو اور وہ اپنی ناک پہ ایسا نشان لے کر آئے ایسا تو جنگاوت قبیلے نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا پاہ آتی ہے رشما تو بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اپنی جگہ سے اکھڑ جاتا ہے اس میں شام ہو تو وہ ڈوب بھی جاتا ہے اور بہر بھی جاتا ہے لیکن اپنی لاش کی نمائش کرنے واپس نہیں آتا مجھے لاش کہہ کر میرے خون کے شولوں کو ہانت اور رشما میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے لیکن تم نے آج اس دودھ میں اپنی بزلی کا ذہن ملا دیا ہے مقدر نے یہ نشان دے ہی دیا ہے تو قسم ہے پیدا کرنے والے کی راکہ خاندان کی ہر نسل یہی بدصورت نشان لے کر پیدا ہوگی میری ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو رشما ان میں بدلے کے کیسے انگاری دیکھ رہے ہیں میری نظر اٹھ کے تمہاری آنکھوں تک پہنچ رہی سکتی کیونکہ بیچ میں تمہاری کٹی ہوئی ناکھا جاتی ہے اس سے پہلے کہ تمہاری بزلی کا سایا بادل بن کے اس قبیلے پہ چھا جائے میں چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی کا دیا ہمیشہ کے لیے بز جائے بز شاید اس سے پہلے اس سے پہلے ابшт 감ات زندگی اور پگا استیرін کی قابل اس سے پہلے اور اس کے ساتھ ایک اور ستا دیاد کرو راکہ کے لیے میں ابھی اس کی لاش لے کر آتی ہوں تمہاری آنکھوں میں اترا ہوا لہو بتا رہا ہے ریشما کہ تم کیا کرنے جا رہی ہو پہلی بار ایک پاگل فکیر کی موں سے اکل کی بات نکلی ہے میں سچ مچ خون کی نہرے بہانی جا رہی ہوں اس لیے میں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا اس کوشش میں تم مر سکتے فکیر مجھے راک نہیں سکتے تمہیں معلوم نہیں میرے دل میں ان سے گاں کی کیسے آگ جل رہی ہے میکنٹ یوں ہٹ جاؤ اس آگ کو بجھانے کے لیے دشمنی کا تیل نہیں پیار کی برسات چاہیے پیار وہ جھوٹ ہے جس کا نام لے لے کر تمہارے جیسے دیوانے دنیا کو بکاتے رہے ہیں نہیں پیار وہ سچائی ہے جس کی دور میں ساری دنیا بندھی ہوئی ہے موسیقی 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 اگر دشمن بن کر پوچھنا چاہوگی تو تمہاری موت سے بھی آگئی معلوم ہوتا ہے تم راکھا کے گاؤں کے رینے والے ہو اور تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم جنگاور قبیلے کی نار ہو ہاں میں ہوں شاکھا کی بہن تمہارے گھر والوں نے تمہارا اپنا کوئی نام نہیں رکھا میرا نام ہے ریشما نام سن کر خوشی ہوئی ایک دن اپنا ہاتھ سے چھو کر بھی دیکھ لیں گے کہ تم کس ریشم کی بنی ہوئی ہو ابھی چھو کر دیکھ لو نا اگر تمہارے ہاتھ تمہارے کندھوں سے الڈ نہ ہو گئے تو میرا نام ریشما نہیں ریشما میں تمہیں لوگوں کے خلیان جلانے کے جرم میں گرفتار کرتا ہوں راکہ سے کہہ دینا کہ اس کی موت آئی اور پلٹ گئی پکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی کاش دوست ہو تو ایسا جیسے ریشما میں لپٹا ہوا انگارہ جیسا ایک شیری کو گھر میں بلائیں انسپیکٹر تو پہلے یہ بتاؤ کہ اس کے کھانے اور رہنے کا انتظام کیا ہے تم سے پہلے بڑے بڑے شیر دھاڑتے ہوئے آئے تھی ہاں جب وہ یہاں سے گئے تھے نا تو ان میں بھونکنے کی طاقت نہیں تھی جنہیں تم شیر کیا ریو انسپیکٹر وہ کسی اور قبیلے سے آئے ہوں گے جنگاور قبیلے کے شاکا کا نام سنا ہے تم نے اس کے سامنے اگر ایسی بات کی ہوتی تو تمہیں کرسی اور وردس میں داتوں تلت چبا لیتا اور گلے کے نیچے اتارنے کے لیے پانی بھی نہ مانگ دا شرما لے جاؤ اسے اور بند کر دوں اور تب تک میرے سامنے نہیں لانا جب تک یہ شیرنی پھیگی بلنی نہیں بن جاتی اس سے بہت پہلے میرا بھائی شاکا تمہاری حوالات کی دیواروں کو ہلا کے رکھ دے گا شاکا جیل سے بھاگ کر اپنی بہن کو بچانے کے لیے جا رہا ہے ہم اسے وہاں تک پہنچنا ہی نہیں دیں گے موسیقی 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 جو لوھے کی زنجیریں توڑ چکا ہو اسے یہ رسی کے جال کیا باندھیں گے آندھی اور طوفان شاکہ کا دوسرا نام موت بھی ہے جسے زیادہ در تک باندھ کر رکھنا تمہاری عوقات اور تمہاری طاقت کے باہرے چھوڑو جی میں تو آتا ہے راکہ ایک چھوڑی ایسی پھیکو جو سیدھی تیرے سینے میں اتر جائے نہیں پھیکتی تو اس لیے نہیں پھیکتی کہ زخم تیری چھاتی میں ہوگا ظالم اور خون میرے دل سے بہے گا اے یہ امرود کٹنے والے چار چکو پھینکا ڈرہ رہی ہے تو مجھے تو ہمارے سامنے تلواروں کا فرش بھی بچھا دے نہ ہم اس پر سے بھی گزر کر چلے جائیں گے اے مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے ہم دولہن دیکھنے جا رہے ہیں ارے دھوکا چکا جا رہا ہے مرحب مرحب اوری強ا رہا ہے میرے emد completing موسیقی 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 اور اگر میری زمانت کسی دشمن نے دی ہے تو اس کا سر کاٹ کر فور مبسا جاؤں گی میری کوٹھڑی کو بھی تعلہ نہیں لگا رہا انسپیکٹر کون کہتا ہے کہ پاگلوں کے سر پر سینگ ہوتے ہیں تو ریشما کی زمانت دینے والے تم ہو جہاں یہ گستاخی مجھ سے ہی ہوئی ہے اور اگر تمہاری زمانت نہ بھی ہوتی تو میں جیل توڑ کر تمہیں چھڑا کر لے جاتا یہ کام تو صرف میرا بھائی کر سکتا ہے کبھی کبھی غیر وہ کام کر جاتے ہیں پگلی جو اپنے نہیں کر سکتی تم نے اپنا نام نہیں بتا اب تک نام کیا ہے تمہارا میں بڑے شریف خاندان میں پیدا ہوا ہوں جس میں لوگ مدد کے لیے ہاتھ تو بڑھاتے ہیں مگر احسان پر اپنے نام کی مہر نہیں لگاتے میں بھی اس خاندان میں پیدا ہوئی ہوں جو اپنے دشمنوں کے ادھار اور دوستوں کے احسان کبھی باقی نہیں رکھتے اگر اس دمانت کے پیچھے تمہاری کوئی چال ہوئی تو اسے اپنی زندگی کی آخری چال سمجھنا آخری چال چال ہی صحیح لیکن ہے بہت خوبصورت چال اور جس دن تمہیں اس چال کا پتہ چلا اس دن تم بہت خوش ہوگی میری بہن اس بہن کا صرف ایک ہی بھائی دنیا میں جس کا نام ہے شاکہ کبھی اسے ملوگے تو معلوم ہو جائے گا کہ بھائی کیا ہوتے ہیں بڑی حسرت ہے شاکہ سے ملنے کی ہمیں لیکن دل سے ہمیشہ یہی دعا اٹھتی ہے جب بھی ملے تو دوست بن کر دشمن بن کر رہیں چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں گھر تو میں اس دن جاؤں گی جب راکہ کا سر میرے ہاتھ میں ہوگا تو راکہ کا سر چاہیے تمہیں بہن بن کر زید کرو گی تو تمہاری یہ حسرت بھی ضرور پوری کروں گا کبھی ضرورت پڑے تو بھائی کہہ کر آواز دے لینا میں فوراں چلا ہوں گا اس خاندان میں سب ٹڑے ہیں بھائی سیر تو بہن سوہ سیر یعنی کہ ہمیں انہیں ڈیڑ پونے دو سیر بن کر ٹکرنا ہوگا تو نانی کے گھر سے نئی نئی آئی ہے نا اور یہاں کے لوگ بہت پرانے ہیں اس لئے کہہ رہا تھا ذرا بچ کے رہنا بیٹی ہاں ہاں گھبراو نہیں اس چار دیواری سے میں بہر کہیں نہیں بھاگ سکتی اب تم جاؤ باپ کا ماں سمجھ کے کھا رہا ہے پیسے لکال پیسے گشی ڈرام جی چار دن سے بھوکا ہوں پیسے تو میرے پاس نہیں ہے میرا گھدا ہے گھدہ گرومی رکھ لیجے جی واہ گھدہ گرومی رکھوں پھر اس کو کھلا ہوں آرے میں کوئی گھدا ہوں نہیں جی میں گھدا ہوں سمجھ گیا وہ تیرا سپتیہانہ سو جائے چپ کر آدنی گھدھے کی سواری کرتا ہے میں گھدھے کی سواری مجھ پر گھدا سواری کر رہا ہے کیا زمانہ آ گیا ہے گھدا میرا ساتھی پاس دیا ہے نا باتی ابے منحوس جب سے تیرا میرا ساتھ ہوا ہے میں کوڑی کوڑی کو مہتاج ہو گیا ہوں بڑا بان کا نو جون لگ رہا ہے میں رو رہا ہوں تو سیٹی بگا رہا ہے کوئی دکھ گئی کیا مجھے تو کوئی بھی نہیں دکھ رہی آئی میں تو نہیں میں راکھ پڑے آپ نے مجھے بولایا اور نے تو کیا گدے کو بلایا جب ایک خوبصورت لڑکی گھر میں اکیلی سیٹی بجا کر کسی نوجوان کو بلاتی ہے تو کیوں بلاتی ہے اتنا بھی نہیں سمجھتی سمجھ گیا جب ایک خوبصورت لڑکی کسی نوجوان لڑکے کو اکیلے کمرے میں بلاتی ہے تو اس نوجوان لڑکے کی عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے میں جاتی ہوں میں جانے دوں گا تب نا دیوی جی شما کیجئے میں نے سولہ سال سے اپنی عزت کو سمال کر رکھا ہے اتنی بے دردی سے اسے مت لوٹیے نوکری کرو گے نوکری کروں گا آپ کہیں گی تو آپ کے پیر دباؤں گا آپ کی بحث کا گوبر اٹھاؤں گا بس 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 یہ سب نہیں کرنا پڑے گا صرف میرا ایک چھوٹ ایسا کام کرنا پڑے گا اس کے لئے تمہیں روز چاندی کا ایک روپیہ ملے گا چاندی کا ایک روپیہ کیا کرنا ہوگا میرا دل بیلا نہ ہوگا جیسے میں کہوں گی منظریں ہاں ہاں ارے یہ ہاں ہاں اوپے تُو نے بھی ہاں کر دی ہکی لگتا ہے تُو بھی آج کسی کے شیرے میں جلیپی ڈال کر آرہا ہے گسیٹ کے لپیٹ کے وہ کہتے ہیں نا اوپر والا دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے مگر یہاں تو سیٹی مار کے نشانہ تاڑ کے اندر بھلا کے نینا ملا کے جب بھی پا کے دیا ہے کیا دیا ہے کس نے دیا ہے کچھ ہمیں بھی تو پتا لگے بڑا پرسی کے اوپر لگے ہوئے چاندی کے بارا کی طرح چام کر رہا ہے کسی اٹھ کے دودھ گرم ہے دودھ گرم ہے اور اسی گرما گرم دودھ کی طرح لونڈیا بھی گرم ہے اور ملائی کی طرح نرم ہے یہ اتنا گرم ہے وہ لڑکی رہتی کہاں ہے بھئیہ وہ لڑکی پنچائت کے چبوترے کے گلی کے نکڑ کا جو مکان ہے وہاں رہتی ہے اور اپنا دل بیلانہ کے لیے مجھے نوکر رکھا ہے اور روز ایک چاندی کا روپیہ دینے کا وعدہ کیا ہے نبانا پڑے گا پنچائت والی گلی نکڑ والا مکان پتا پتا تو میرے گھر کا ہی دکھائی دیتا ہے ہاں گھسیٹا رام جی بلکل آپ ہی کے گھر کا پتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کتا آپ کے گھر کی کڑائی میں مو مارا رہا ہو گھسیٹ کے چپ کرو چپچے کھانا کھا لیجی لے جو اسے تلاور قبیلے کے لوگوں نے قسم کھائی ہے کہ اب وہ اپنے خیتوں کو دوبارہ جلنے نہیں دیں گے آج رات راکا خود اپنے خیتوں پر پہرہ دے رہا ہے اگر آج راکا کی ما زندہ ہوتی تو میں اسے کلوا بھیجتی کہ اپنے بیڑے کے سر سے جو وار نہ وار لے کیونکہ آج کی رات اس کے بیڑے کی زندگی کی آخری رات ہوگی موسیقی 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 Hahahahaha! Ah! 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 Ahh! Ahh! Hahahahaha! Hahahahaha! Heee! Jalehme, دو! Hahahahaha! Hıı! موسیقی 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 باغل بہیا تم ہٹ جاؤ بیچ میں تے موسیقی موسیقی ایک لڑکی پر ہاتھ ازانے سے پہلے تم سب کے سب چلوبر پانی میں دوب کیوں نہیں مرتے ہٹ جاؤ جساں تم بچانے کی کوشش کر رہے ہو وہ ہمارے دشمن قبیلے کی لڑکی ہے اور ہمارے قبیلے میں اگر دشمن بھی آ جائے تو ہم اس سے بدلہ نہیں لیتے یہ لڑکی یہ لڑکی اس وقت ہماری مہمان ہے اور اس کی جان بچانے کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں ہمیں تمہارے نہیں اس کی جان چاہیے اور وہ ہم لے کر ہی رہیں گے میرے جیتے جی نہیں دیکھتا ہوں کس میں ہمت ہے آو میرا سامنے گھرے کی ہو آپ کس دلو کرو ہمت ہی رہا آری یہ کیا ہو گیا ہاں 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 تم رات پر یہیں بیٹھی رہی گئی نہیں جانو تو چاہتی تھی مگر جان نہیں سکی کیوں تم نے میری زخم اپنی بدن پر سہی میں تمہیں ان زخموں کے ساتھ اکھیلہ چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی لگتا ہے حسن نے دل کا سلام خوبول کر لیا ہے ہاں نہیں 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 تمہاری نہیں تو تمہاری ہاں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اب مجھے جانا چاہیے میرا بھرشاہ کا آگیا ہوگا موسیقی 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 ہم بھی نمانے تم بھی نمانے ہم بھی نمانے سنم تم بھی نمانے دل دے کے کھیل گئے جان پہ دیوانے دل دے کے کھیل گئے جان پہ دیوانے ہم بھی نمانے تم بھی نمانے ہم بھی نمانے سنم تم بھی نمانے دل دے کے کھیل گئے جان پہ دیوانے دل دے گئے جان سے دیوانے ہم بھی نہ مانے تم بھی نہ مانے ہم بھی نہ مانے موسیقی 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 ہم بھی نما نے موسیقی 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 ریشما میں تمہارے دلا کروں گا کرتا رہوں گا ریشما ریشما سمیانا پڑے گا ریشما بھیا تمہاری جگہ میں ہوتا تو بھی جابر بھائی کا وہی حشر ہوتا جو تم نے کیا ہے بھیا تمہاری آنکھوں میں تو انگاریں دہکنے چاہیے یہ آنسو کیوں چھلک رہے ہیں ان میں چند آنسو تمہارے آنے کی خوشی میں ہویا اور چند آنسو کسی کی جانے کے غم بھی پیرے ہیں اب ہم آگئے ہیں ریشما تم دیکھ لینا جس نے ہماری آن پہ یہ گھاو دیا ہے لوہے کے قلے بھی بنا لے گا اپنے گرد تو ہم ان قلوں کو خاک کر دیں گے راک کر دیں گے ان زخموں پر تو تم نے پٹی کر دی لیکن یہ گھا میں اندر بھی لے کر آیا ہوں اس پر کون مرہم رکھے گا اندر کی چھوڑ تو بہت بری ہوتی ہے کہاں لگی ہے بہت گہرائی میں ہے وہاں تک تمہارا ہاتھ میں ہی پہنچا گیا بھا بھی اب تو مجھے کچھ کرنا پرنے گا ارے بتا تو سہی کہاں لگی ہے ارے کہاں کہاں نہیں لگی بھا بھی ایک تیر سا نکلا کسی کی آنگ سے اور یہاں میرے دل میں گھر کر گیا ہے اچھا اب سارا قصہ سمجھ میں آ گیا آ گیا نا مرہم لگانے کے لیے اسی کو لانا پڑے گا نا جس نے کھاؤ دیا ہے نام بتا اس کا اس کا ہاتھ پکڑ کے تمہاری دلھن بنا کے اپنے گھر لے آؤں گی بھا 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 بھائیہ 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 یہ کیسا نام ہے اس گھر میں دلھن اس پاگل کی مرضی سے نہیں آئے گی اس کا چناو اور فیصلہ میں پہلے ہی کر چکا ہوں بھائیہ آپ اگر اپنے فیصلے کا پتھر میری مرضی پر رکھیں گے تو بہت بڑا ظلم ہوگا ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہماری بھا بھی اچھی درہ جانتی ہیں ہم نے اپنی مو بولی بہن سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری شادی شاکہ کی بہن ریشما سے ہوگی میرا فرض بنتا ہے بھئیہ دلہن تو کیا اگر آپ موت کو کہیں اسے بھی گلے سے لگا لوں اروا اپنے احسان کی قیمت حصول کرنے آئے ہو احسان کی قیمت وصول کرنا ہمارے قبیلے کا دستور نہیں ہے لڑکی ہم تو اپنے چھوٹے بھائی کے لیے تمہارے رشتے کی بات کرنے آئے ہیں ذرا شاکہ کو بلاؤ شاکہ تو راکہ کا سر کاٹنے گیا ہے راکہ کا سر تو وہ ہی کاٹ سکتا ہے جو شاکہ کو مار سکتا ہے اور راکہ کو مار سکتا ہے ارے یہ کھوڑا تو شاکہ کا ہے آہ تو وہ شاکہ تھا معلوم ہوتا تو میں رشتے کی بات وہیں کر لیتا بندے کو راکہ کہتے ہیں رشتے کی بات رشتے کی بات تو تب کروگے جب یہاں سے بچ کر جاؤگے معلوم ہوتا ہے تمہاری موت میرے بھائے کی بندوق سے نہیں میری گول سے لکھی ہے ہمیں ہمارا استخبال پسند آئے لڑکی مگرور لڑکی اپنے بھائی سے کہہ دینا تمہارے شادی کی تیاریاں شروع کرتے ہیں ہاں میں نے اپنی مو بولی بہن کو وچن دیا تھا کہ تمہیں اپنے چھوٹے بھائی کی دلھن بنا کے میں اپنے گھر لے جاؤ گا گھر تو تک لے کے جاؤ گے جب تمہارا کوئی گھر بچا ہوگا شاکہ اب تک تمہارے خاندان کے سارے دیے بچھا چکا ہوگا اپنے کلائیوں میں چوڑیاں بہن کر گھر کے اندر مت چھپا رہا راکا مرد کا بچہ ہے تو بہر آ کر اپنی موت کا سامنا کر جو تیرے دروازے کے اندر داخل ہو چکی ہے خامش تم دیکھ ساتھ میں ہو راکا کے ہاتھ میں چوڑیاں نہیں تلوار ہے جو تمہارے خون میں نہ آنے سے پہلے تمہارا نام پوچھنا چاہتی ہے تو تم ہو راکا جس کے گھر کی دیواروں اور فرش پہ میرے بھائی کے خون کے چھیٹے اڑے تھے خون کے چھیٹے نہیں کیچر کے دبے کہو جن کے نشان ہم نے بڑی مشکل سے مٹائے ہیں اس بار میں آیا ہوں اور اب کچھ پیچھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا موسیقی 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 ماتل یہ کیا ہو گیا ماتل ماتل چھوڑ ماتل آمن اور انصاف کا ڈھول بیٹنے والے اندر چل کے دیکھ شاکہ کیسی تبائی کی تصویر کھیچ گیا ہے تیرے گھر میں وہ تیرے خاندان کے خون سے لکھی ہوئی ایک چھتھی چھوڑ گیا ہے آگے ہیں تو جا کے پڑو سے ہمت ہے تو دے جواب بہدر بھابی بھابی روشن بھائیہ نے اپنی جان دے کر امن کا جو چراغ جلایا تھا شاکہ اسے ایک بھونک مار کر بجھا گیا ہے اور اپنے پیچھے نفرت کا ایسا اندھیرا چھوڑ گیا ہے کہ انصاف کا وہ راستہ بھی نظر نہیں آتا جو روشن نے ہمیں دکھایا تھا بھابی بھابی مجھے میری سوگن سے آسات کر دو اور مجھے اجازت دو میں شاکہ کے خاندان کو اپنے بدلے کے آگ میں جلا کر راک کر دوں آگ سے آگ نہیں بشتی راکہ نہ ہی ظلم سے ظلم کا خاتمہ ہو سکتا ہے خاتمہ تو میں جنگاور قبیل کا کروں گا بھابی اور جب تک میں تیری ٹانگ کے بدلے شاکہ کی ٹانگ نہیں کٹ لیتا میرے خون کی گرمی ٹھنڈی نہیں ہوگی خون کے بدلے خون بہانی کی اجازت پھر روشن کبھی دیتا نہ میں دے سکتے ہوں تو پھر سمجھ لو بھابی تم نے مجھے سوگن سے آزاد نہیں کیا میں نے آزاد ہی چھن لی ہے میرے ہاتھوں کی زنجیریں ٹوٹ چکی ہیں اور شاکہ کی موت اس کے گھر کا پتہ پوچھ رہی ہے شاکہ 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 آج جی بھر کے مندر کے سامنے سٹ ٹیک لے شاکہ اس کے بعد یہ مغرور سر نہ اٹھنے کے قابل رہے گا نہ جھکنے کے قابل ایک بار اچھی طرح سے دیکھ تو لوں کون سا طوفان ہے جسے سامنے کھڑے ہوئے پہاڑ بھی ریت کے ذرے نظر آتے ہیں یہ طوفان تو سو رہا تھا آمن کے بعد لو کو اپنا تکیہ بنا کر اسے جگایا بھی تم نے ہے اور اٹھایا بھی تم نے آج پل پر تمہاری اسی موت سے ملاقات ہوئی تھی اور تم بچ کر نکل گئے لیکن اب این مانڈو ایک کھڑھروں سے تمہاری لاش جائے گی موسیقی 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 دیا اب دکھنی میند کرنی پڑے گی اب دودھ میں جلے بھی بھی ڈال دینا میں ابھی گیا اور ابھی آیا ہوئی 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 ابھی گیا اور ابھی آیا کیسے واپس آئے گا شاہ جی مجھے تو لگتا ہے یہ آپ ہی کے گھر گیا ہے بکواس مت کر اب مجھ پہ گصہ کیوں ہو رہا ہے چلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو چلو دروازہ کھلا ہوا ہے اور تم اس انداز میں لیٹی بھی ہو اگر میری بجائے کوئی اور آجاتا تو کس کی مجال ہے اور پھر دروازہ کیا ہے تمہارے لیے تمہیں آنکھیں کھول رکھی ہے دل کھول رکھا ہے جگر کھول رکھا ہے مگر تمہیں دیر سے کیوں آئے تمہارے لیے تمہیں تڑپ رہی تھی جانے من تمہارے پیار کا مقابلہ کرنے کے لیے مجھے خاص قسم کی کسرت کرنی پڑتی ہے بیٹی جائشری دروازہ کھول اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ہ 이야 ہوجاتھا ہے باپو زکان سے جلدیا کیسے ہاں آیا ہے باہہہہہہہہہہہ� даہ Guinea مجھے لگتا ہے اندر کچھ گھر بڑ ہو رہی ہے چکا رہا کسید کے جلدی کھول بیٹا جلدی کھول آئی دروازہ کھول لیں میں تنی دیل کیوں کرتی کسید کے کس سے باتیں کر رہی تھی کون ہے یہاں کون ہے یہاں کس سے باتیں کروں گے اس چار دیواری میں بن تمہارے بادام کے حلوے کے لئے بادام چون رہی تھی ایک تو سارا سارا دن مجھے یہاں کام کرنا پڑتا ہے پس تم آکن مجھے بدنام کرتے ہو تم باپ ہو یا کسائی پیٹھی روتھی کیوں ہے میں تو اس لئے آیا تھا اگر بدنام چون لیا ہو تو میں لے جاؤں ابھی نہیں پہلے چکھے تو دیکھوں کہ کڑوے ہیں یا میتھ کڑوا ہے کڑوا ہے یہ بھی کڑوا ہے یہ بھی کڑوا ہے کیا نیشانے پہ مارا ہے جانے من یہ تو بالکل ہی کڑوا ہے کمال میتھے بادام عاشق کے نام اچھا بیٹا میں چلتا ہوں اس بار بادام کچھ زیادہ ہی کڑوے آئے ہیں جب بادام چون لوں تو دکان پہ بھی دینا ارے باپ ہو بادام چون لے کا ایک روپیہ تو دے دو یہ لے کس کو دینا مت اور خرچ بھی مت کرنا میری بھولی بھولی بیٹی کو بدنام کرتا لے آیا کسیٹ کے آپ لگا پسا ہونا تو یہی چاہیے تھا اچھا بیٹا آپ کے دیکھ لوں گا گسیٹا رام جی دودھ جلے بھی جلدی لگتا ہے نوکری اپنی چلدی کیوں آج دل بیلاوے والا کام نہیں ہوگا جی کام شروع ہونے والا ہی تھا محبت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ اس کا منحوس باپ آنٹپ کا پھر پھر کیا میری پھر کی گھما دیتا وہ تو وہ تو لڑکی ہوشیار تھی اس نے مجھے چٹائی میں چھپا دیا پھر پھر ارے باپ سیر تھا تو لڑکی سوا سیر ایسا ہیر پھر بادام کی تھالی سامنے رکھی اور کہا کہ یہ کڑوا بادام ہے میری طرف میٹھا بادام پھیکا وہ میں نے کھا لیا پھر پھیکا وہ کہا وہ میں نے کھایا پھر اور اس کا گدھا باپ دیکھتا رہا اور میں کھارتا رہا پھر جلے بھی کھا رہا ہے وہ تم دیکھ نہیں رہا ہو میں کھا رہا ہوں اب تم دیکھتا ہوں نہیں کھاتا ہوں لے جاتا ہوں سلام اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا پہلے تو اسے یہ بتا دو انسپیکٹر کہ کون سا وہ پولیس تھانہ ہے جس کے رجسٹر میرے کارناموں سے نہیں بھرے ہوئے لکھنے والوں کے قلم ٹوٹ گئے لیکن میری کہانیاں پھر بھی پوری نہ ہو سکیں تمہاری زندگی کا انت آ جا چکا تھا شاکہ اگر پولیس بیچ میں نہ آ جاتی رہا تمہاری کہانی کا انت وہ ہم نے بہت پہلے سے سوچ رکھا ہے تمہیں اس دن پتا چلے گا جس دن ہم اپنے بھائی کی بارات لے کر تمہارے گھر آئیں گے پھر باراتیوں سے کہہ دینا کہ سر پہ پگڑیاں باندھنے کی جگہ کفن باندھ کر آئیں لاشوں کو گاڑیوں میں لات کر گھر بھیجنے کا انتظام ہم خود کر لیں گے ایسی بہت سی آندھی آئیں اور چلے گئیں لیکن کوئی اس پہاڑ کے سینے میں چھید نہیں کر سکا ابھی ابھی اوپر سے حکم آیا ہے کہ تم دونوں کو چھوڑ دیا جائے لیکن تم دونوں اپنے اپنے گاؤں میں نظر بند رہا ہوگے سمجھے اور اگر پھر کبھی فساد کرنے کی کوشش کی تو تم دونوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی اب تم جا سکتے ہو موسیقی 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 اے کہاں جا رہی ہے یہاں مریضوں سے ملنے کا وقت ہوتا ہے 5 سے 8 بجے تک آبے ہوئے یہ حکم کسی اور پر چلا نہ سمجھی میں راکا سے ملوں گی تو ابھی ملوں گی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جان اندر بیمار پڑی ہو اور جسم بار کھڑا تڑپتا رہے اوہو اے نس ارے جانی بھی دے بیچاری کو اس کے بعد کون جانے جسم کاں ہوگا اور جان کہاں اٹھ کے چلی جائے ہمم ہم شکر کرو راکا پولیس وقت پہ پہ پہنچ گئی اس لیے تیرا سر تیرے دھڑ سے جڑا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب ذرا ادھر آئیے یہ سو کا پتہ لیجئے اور اسے اس کے سر سے وار کر اس جمادار کو دے دیجئے جو مرنے کے بعد اس کی لاش کو مردہ خانہ لے جانے والا ہے تم لوگ اپنی زبانوں پر کابو نہیں رکھ سکتے دیکھتے نہیں تم لوگوں کے لیے خون کی بودلیں لگی ہوئی ہیں اس میں جتنا خون بھرنا ہے بھردو ڈاکٹر پورا نہیں پڑے گا مجھے اس کا اتنا لہو بہانہ ہے کہ یہ سفید ہو جائے اور دھرتی لال تمہاری بات پوری تو کیا ہوگی مگر سننے میں اچھی لگی راکہ بجلی اے تمہیں کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں درد کا ایک تیر آ کرکڑا میرے دل میں وہ تیر کہاں سے آیا یہی ڈھونٹے ڈھونٹے میں یہاں تک پہنچ گئی ارے ہاتھ آگے سے کسی اور کو بھی راستہ دے بیچ میں یوں کھڑی ہے جیسے پورا ہسپتال خرید لیا ہو ابے اوی زیادہ چرچڑکی نا تو یہ زبان کاڑ کے ہاتھ میں رکھ دوں گی اے نا نا بجلی ہر چیز ہتھیلی پر نہیں رکھتے اور پھر یہ تمہاری ہونے والی دیورانی ہے آپ کے قسم کھائی ہے کہ ہم اس سے ڈولی میں بٹھا کر اپنے گھر لائے گے فکر کشوں کر رہا ہے شاکا مجھے روپے پیسے کا لالچ نہیں ہاں تیرا پیر کاٹ کر جہیز میں لے جاؤں گا دہیج تو بعد میں دیا جاتا ہے اس کے پہلے شگن آتا ہے اور شگن میں مجھے تیرا کٹا ہوا سر چاہیے راکہ پھانسی کی سزا پائے ہوئے قیدی کے لیے آخری رات بچانے کا خواب دیکھنا پاگلپن ہے اور یہ پاگلپن چھوڑ دے شاکا بارود تمہارے اندر بھی بھرا ہے بم میرے سینے میں بھی سلگ رہے ہیں دھما کا جب ہوگا بڑے زور کا ہوگا راکہ تمہارے اور ہمارے بیچ زندگی اور موت کا فیصلہ ہمیں منظور ہے لیکن وعدہ کرو جو فیصلہ کریں گے آپس میں کریں گے ٹھیک ہے راکہ اگر تم نے یہ ہاتھ پہلے ہی ملا لیا ہوتے تو جسموں میں اتنی گولیاں نہیں کھانی پڑتی ہیں موت بھائی ملا لیا fences موت بھائی ملا لیا موت بھائی موت بھائی دا موت بھائی میری سهارے کے لیا تمہارے کندے اور راٹہ کے بازو کافی نہیں تھے کیا یہ تو بھی یہ مرزا کیا لے آئے بابی لایا بھی تو کیا چلنے کے لئے دو لکڑیاں میری وجہ سے آپ کا یہ علوہ مجھے کیا ہوا ہے تمہارے سامنے زندہ کھڑی ہوں میرے اندر سیکھ لو جانے بھی ہوتی نا تمہارے سر پہ وار دیتی بابی بادل موسیقی شہر وچ بڑھے بڑھے ڈاکیں مارے بینک لوٹیں پر کئی پر بھی ختمہ دا نشان چھڑکے نہیں آئے موٹے موٹے خون کتے اے ہاتھ ویکھو ویکھو باب جی کئی پر بھی خون دا نشان ہے نہیں ہے شاباش موسیقی ہم نے تو جیل میں ہی کہہ دیا تھا بیجے کہ تم بہت ترقی کروں گے ترقی باب جی ترقی تا ایڈی کر لی ہے ایک منٹ اے اے ذرا ویکھو ویکھو نوٹی نوٹ جے وہ تو ان توفوں سے ظاہر ہے جو تم ساتھ لائے ہو اے تا کچھ نہیں باب جی اے تا وہ ہوا جیسے سمندر میں سے چلی بر پانی مہارا اگر تستی منو اپنے قدمہ میں جاہا دے دو پھر دیکھو چاندی دا فرش ہوگا马ٹですね حوش کی باتیں کرو بچے تمہاری چاندی ہمیں نہیں خرید سکتی تمہیں دیا ہوا وعدہ ہمیں یاد ہے لیکن اس کھر میں اس وقت تک کوئی خوشی نہیں ہو سکتی جب تک ہم دشمن کے گھر میں خوشیوں کے چراغوں کو غم کے اندھیروں میں نہ بتاتے شاکا ایک بار منوودہ نا دزدے پھر میں اس کتے دشمندی کی حالت کراؤں گا تو بھی نہ سو سکتا ہمارا نام شاکا ہے اپنے دشمن کی جان ہم خود لیں گے بہتا ٹھیک ہے پر ریشما کتے ہیں بہتا ٹھیک ہے ریشما بہتا ٹھیک ہے بہتا ٹھیک ہے بہتا ٹھیک ہے بہتا ٹھیک ہے تم یاد نہ آیا کرو بہتا ٹھیک ہے 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 تم یاد نہ آیا کرو تم یاد نہ آیا کرو موسیقی 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 شاکہ کے پاس شailing کے ساتھ اس سرامزاد کی لاش بھی لے جاؤ شاکہ کے پاس ، آیا آیا ، کا تو آیاآیا ہو گیا لیکن شاکہ کے پاس میرا آیا آیا نہیں ہو جائے اور شاکہ سے کہہ دینا بیشاکی کے دن ہم اپنے بھائی کی بارات لے کر آرہے ہیں شاکہ کے مکان میں کھلے میدان میں اس چار تیواری میں تو ہی میری سواری ہے بیٹی تو گھبرانے نہیں تو گھبرانے نہیں میں بول دوں گا تو گھبرانے کار ہے تم ابھی ایسا جواب ادھے اوپر سے آیا راکہ نے یہ بیساکھی کا میلا بھیجا ہے یہ میلا بھیجا ہے نہیں شگن بھیجا ہے شادی کے دن بیساکھی لے کر آئے گا بیساکھی کی دن شادی لے کر آئے گا کہنا کیا چاہتا ہے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں بیساکھی لے کر آئے گا بیساکھی کی دن بیساکھی لے کر آئے گا ابھیو لنگور جا کر اپنے بھیجم پتامہ سے کہہ دینا کہ ہمارے گھر میں دو بارات آنے کا دستور نہیں ہے ہم نے اپنی بہن کی شادی پہلے ہی شکتے سنگھ کے ساتھ موسیقی 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 وہ بھی ہم نے اصول پائی اس کے جواب میں ہم راکا کے مردہ گھر میں اتنی ساری لاشیں بھیجیں گے اتنی لاشیں بھیجیں گے کہ راکا ان لاشوں کو گن تک نہ سکے گا موسیقی جو طوفان تم اٹھانے جا رہے ہو شاکا وہ ختم ہوگا تو کہاں ہوگا جب راکا کی لاش گرے گی اور اس کی چتا چلے گی اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد ہم راکا کے تمام خاندان کے خون سے ہولی کھیلیں گے یہاں سے لے کر وہاں تک دلاور قبیل موت کی صفے بچھا دیں گے موسیقی اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہے گا جب کچھ باقی نہیں رہے گا تو کیا باقی رہے گا موسیقی میں بتاتا ہوں جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی اس کا نام باقی رہے گا اس کے ہزاروں نام ہیں لیکن سب سے خوبصورت نام ہے محبت اب بھی وقت ہے شاکہ آج بھی اس کے نام کو مان لو ایسا نہ ہو کہ وقت آگے نکل جائے اور تم پیچھے رہ جائے نہیں ایسا دن شاکہ کی زندگی میں کبھی نہیں آئے گا بگلا کون ہے ہاں تو تم یہاں بھی آ پہنچے ہم فقیر ہوا کے جھوکوں کی طرح ہوتے ہیں جہاں ہماری ضرورت ہوتی ہے ہم وہاں پہنچیں جاتے ہیں ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں چلے جو یہاں سے سنو شاکہ پیار کی ندی کا رخ اب تمہارے گھر کی طرف مڑ گیا ہے اس کی موجیں تمہارے دروازوں اور دیواروں سے ٹکرانے لگی ہیں یہ دیواریں ہمارے اصولوں کے پتھروں سے بنی ہیں محبت کے سیلاب کے سامنے ہر دیوار ٹوٹ جاتی ہے نوئے نہ مطلو میرے سامنے اس لفظ کا سردار میں نے آپ کی بہن ریشما کو ایک غیر قبیلے کے مرد کی باہوں میں پیار کرتے دیکھا ہے اور میرا جی چاہتا ہے ان ہوتھوں سے مسکراتیں چن کر اپنی ریشما کے قطموں میں رکھتا ہوں کیا طبی اپی ہوتھوں اور قطموں میں فرق نظر آتا ہے یہ فرق کیسا مجھے تو بادل اور ریشما بھی کوئی فرق نظر نہیں آتا بادل جیسے ریشما میں ہمیشہ آپ کیلئے سما گیا ہو ریشما یہ تو میری بھائی کی آواز ہے اگر اس نے ہم دونوں کو ساتھ میں دیکھ لیا تو معلوم بھی کیا ہو جائے گا ریشما بادل چل جاؤ بادل چل جاؤ یہاں سے چل جاؤ میرے لئے بادل چل جاؤ اگر شاکا نے تمہیں پہچان لیا تو تمہاری محبت کم جاؤ بادل تمہیں میری جان کی قسم تو وعدہ کرو کشام کو ضرور ملنے ہوگی ہاں ہاں میں وعدہ کرتی ہوں ضرور آؤں گی اب تو جاؤ سچ انتظار کروں گا کون تھا کس سے باتیں کر رہی تھی کوئی بھی نہیں تھا باتیں کسے کرتی میں نے کہا نا بھائیہ یہاں کوئی نہیں تھا کوئی نہیں تھا کہ لاش جب سامنے آئے گی تو اسے پہچان لوگی سمجھ لو یہ پرندے کی آخری اڑان تھی آج سے تمہارا اس گھر سے باہر جانا تو کیا جھانکنا بھی بند موسیقا ری شما ری شما ری شما ری شما موسیقا 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 شما موسیقا موسیقی 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 تم سے دور رہ کر دیکھ لیا ریش ماں میں تمہارے بینے جی نہیں سکتا ایک ایک پل خنجر بن کر میرے دل میں اترتا ہے باہر تو دنیا دشمن تھی آج اپنی جان بھی دشمن بن رہی ہے میرا بھی تو وہی حال بادت ساس لیتی ہوں تو بھاس کی طرح چپتی ہے زندگی بند گھر کا دیا بن کے رہ گئی ہے جو نہ اچھی طرح سے چل سکتا ہے وہ نہ ہی پوری طرح سے اچھنے بھی آتا ہے ایسا کوئی تو راستہ ہوگا ریش ماں جو اس قیت خانے سے باہر جاتا ہو ہاں یہ ایک راستہ ہے ایک چیز اگر تم بلا سکو تو مجھے پورا یقین ہے کہ میرا بھائی شاکا میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دے گا بتاؤ تو صحیح دنیا میں ایسی کونسی چیز ہے جو ریش ماں مانگے اور بادلنا لاسکے لاسکتے ہو تو راکا کا سر لا دو کیا طریقہ ہے اس جنہ بھائی کبھیلے کا سودان دلوں کا ہوتا ہے اور قیمت سروں کی مانی جاتی ہے میری محبت نے پہلی بار تمہارا کے بھیگ کی چھولی پھیلائی ہے اور تم نے اس سے بھی ٹکرا دیا نہیں ریش ماں محبت کو جینے کیلئے کیا ضروری ہے کیا وہ پینے کیلئے دوسروں کا خون مانگے محبت میں تو لوگ جان لٹا دیتے ہیں میں نے تو تم سے صرف ایک سر مانگا تھا وہ بھی دوسرے کا تم میرے لئے یہ بھی نہیں کر سکتے تو کیا کر سکتے ہو ریش ماں تم نہیں جانتی ریش ماں تم نے اس سے کیا مانگا ہے تم نے اس سے کیا مانگا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے لئے کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے جواب دو میں کیا کر سکتا ہوں اس کا جواب میں تمہیں کل پل پڑ دوں گا بیا کون تھا وہ وہی جو تم سمجھ رہے ہیں یہاں کیوں آیا تھا اس کیوں کا جواب تمہیں کل پل پہ مل جائے گا میری محبت نے پہلی بار تمہارا کے بھیگ کی جھولی پھلائی ہے اور تم نے اسے پہلی دکھلا دیا محبت میں تو لوگ جان لٹا دیتے ہیں میں تو تم سے سے ایک سر مانگا تھا اور دوسرے کا میری انگیز نہیں کر سکتے موسیقی 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 کیا ہوا بادل بھابی میں نے خواب دکھا ہے تلوار دوسری گردن پر چلائی تھی گلا میرا کٹ گیا میں دیکھ رہے ہوں بادل آج کل تم بہت بہت کی بہت کی باتیں کھرنے لگے ہاں بھابی میں بہت گیا ہوں اور بھٹک بھی کیا ہوں دل و دماغ میں ایک ایسی گراسی پڑ گئی جسے کھولنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے میں اپنی جان دے دوں اس نے پیار کی جو خیمت پانگی ہے وہ اسے میں دے نہیں سکتا پیار کے لیے انسان جو بھی دے سکے کم ہے تمہارے بھائی روشن نے تو محبت کے لیے اپنی جان دے دی تھی اس نے میری جان مانگی ہوتی تو فوراں اس کے قدموں میں رکھ دیتا لیکن اس نے وہ جان مانگی ہے جو دنیا کی ہر جان سے زیادہ خیمتی ہے اس نے اس نے راکہ کا سر مانگا ہے تو تم نے کیا فیصلہ کیا ہے میرے اندر موت کا ایکارہ چلنا ہے جس کے نیچے میں نے اپنا دل لگتیا اگر اس کی بوٹیاں اڑتی ہیں تو اڑ جانے دو اگر ان آنکھوں سے خون بیٹا ہے تو پہ جانے دو میں سمجھ لوں گا کہ میری محبت کی تقدیر میں زندگی نہیں خودکوشی لکھتی ہے بادل بادل خودکوشی لکھتی ہے خودکوشی لکھتی ہے جانے کیلئے آیا تھا آج میں اپنی بہن کے پاس آیا ہوں وہ مجھے اس قید سے رہا کر دے تم کس قید میں پڑے ہو زندگی کی قید میں محبت کا پیغام پھیلانا ہمارے قبیلے کا مقصد ہے مگر نفرت کی جو بار چاروں طرف آ کر کھڑی ہو گئی ہے اسے اکھاڑ کر پھینک دینے کا ایک ہی طریقہ ہے جو تم نے بتایا ہے میں نے کون سو طریقہ بتایا ہے تم نے میرے بھائی بادل سے میرا سر مانگا ہے نا بادل تمہارا بھائی ہاں رشما صدیوں سے آپس میں چلتیاری اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے مجھے تمہاری شرط منظور ہے وعدہ کرو میرے سر کے صدقے یہ نفرت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اگر ایسا ہو جائے تو میں سمجھوں گا جو چیز تم نے مانگی ہے اور میں دینے جا رہا ہوں وہ موت نہیں قربانی ہے سوچ کیا رہے رشما تلوار بھی حاضر ہے اور میرا سر بھی بھائی کے سینے میں گولی داگتے ہوئے تمہارے ہاتھ نہیں کاپے تھے سامدے کھڑے ہوئے دشمن کا گلہ کارتے ہوئے تمہاری جان کیوں ترہا رہی ہے جنگا اور قبیلے کی بہادر لڑکی میری بہن اٹھا یہ تلوار اور راکا کا سر دھڑ سلخ کر دے ہا رشما اگر اسی طرح دونوں قبیلوں کی دشمنی ختم ہوتی ہے تو پل بھر بھی دیر نہ کرو بھی دشمنی نا کبھی ختم ہوئی ہے نا کبھی ختم ہو گی موسیقی موسیقی نہیں تمہا گری نہیں جا سکتی میں بھی تمہارے پاس آرہا ہوں رشما اب کوئی جدا نہیں کر سکتا موسیقی موسیقی رک جاؤ موسیقی جانے من یہ عشق نہیں آسان اتنا ہی سمجھ لیجے ایک آگ کا دریہ ہے اور آگ بجھانے لگتا ہے گرمی بہت ہے ٹھےرو میں لیسے لگ دیم ارے تم تو خود لیسی ہو میرے پیار کی رسی ہو روح حفظہ ہو میرے دل کا حفظہ ہو بیٹی دروازہ کھول یہ آواز کہاں سے آئی دروازے سے آئی ہے بپو 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 یہ امدود کہاں سے آ گیا آج تو چٹائی بھی نہیں ہے چٹائی کہاں بھی چاؤں بیٹی دروازہ کھول آپ نہیں باک سکتا سالہ ہاں یہاں ہو گئی میری یہاں یہ صندوق میں کچھ چھو یہ صندوق ہے صندوق میں بچاؤ صندوق بندوق میں صندوق بپو بپو یہ تیل لے کے آئے ہے مٹی کا مٹی کا تیل کس کے لئے آگ لگانے کے لئے ہاں با گھر کو آگ لگا دوں گا نہیں نہیں سب کو بٹا دوں گا کس کو نہیں چھوڑوں گا تیرے اس کو بھی چلا رہا لوں گا اس کو کس کو پھر سے دورہ پڑ گیا کیا یہ بھوٹ چلا ہوا ہے ہاں بھوٹ چپڑ گیا ہے ہر جاؤ نہیں نہیں میں نہیں ہر دوں گا نہیں بپو ہر جاؤ نہیں 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 میرا سب جل جائے گا نہ رہے گا دودھ اور نہ جمیں گی تہی واہ کیا بات کہیں مجھے بھی کیا یاد رکھے گا نہ تیرا سر رہے گا نہ تیری ٹانگیں رہیں گی تیرے کام کی کوئی چیز نہیں رہیں گی مرڈالہ ظالم نہیں آپ حای مرہ حای میرہ موہ جل رہا ہے میرہ مطلب صندوق جل رہا ہے مرہ حای زب کو جل جائے گا حای میں بغوت کر پوغل ہو گیا میں پوغل ہو گیا ہوں میرے صندوق میں میرے گینے ہیں میرے ماں کے گینے ہیں اس کو بھی جلنے دو لیکن میرے میرے سوا کا جوڑا بھی ہے اس کو بھی جلنے دو خوان کر تو کسی کا آرام کیسے باپ ہو چھوڑو بھائی صندوق باہر نکالوں گا پاکستان کو چلنے دوں گا ہاں چلے گا چلے گا چلے گا سمجھے لیکن تم سمجھو ہاں جلدی تم کیا کرے ہو جو ناکہ جاتا ہوں چلدی لاؤ میرے صندوق کلاو بھاری بہت ہے چاندی کے بھرتن بھرے ہوئے لگتے ہیں مجھے دسمیں لوہے کے دکھائی دیتے ہیں اچھکی سمبھل کرو کام ختم ہو گیا جلنے دو سالے کو جلنے دو بپو تم دکان جاؤ نا اندر کا سمجھ میں سمجھ لوں گی بھائی تم کیا دیکھ رہے ہو گھر تو میرا جل رہا ہے جلنے دو جاؤ تم سالے جل اب تیری جگہ تود اور ملائی میں کھاؤں گا چل بھائی اچھا بھائی اب دیکھتا ہوں سالا کیسے بچتا ہے اچھا بھائی اچھا بھائی اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے بھائی تیری میری بن گئی تیرے دماغ سے اچھا بھائی میری محمدتی ہاں میرے پروانی پروانی آجا سب کچھ خاتم کر دیا آپ تو مجھے اپنا گھر جوائی بنا لو آبیو چمچے اچھا بھائی جلا دیا اور تو تاپڑے کی سوچ رہا ہے گھر تو جلا دیا مگر سالے تم کو اوپر پہ جا دیا آج تو کمالی ہو گیا جیسے ہی آج میں اپنی بلبل سے ملنے اس کے گھر میں گیا نا اس کا ظالم باپ ہاتھ میں مٹی کا تیل لے کر آیا اور سارے گھر میں چھڑک کر اپنے ہی گھر میں آگ لگا دی بگر تو پچھا کیسے آرے تیری آج جرتر اس کی لڑکی جو ہے نا بہت ہی اکل مند ہے اس نے کیا کیا مجھے صندوق کے اندر بند کر دیا اور کہا کہ صندوق میں میری ماں کے زیور ہیں اس کا باپ آیا کہنے لگا آیا ہے میری مری ہوئی بیوی کے زیور اس نے سر پر صندوق کو اٹھایا صندوق کو باہر لے کر آیا اس صندوق کے اندر میں تھا میں بچ گیا آرے تم ہس نہیں رہے آرے اے کسیداراں تمہیں کیا ہوا ہے کبھی نہیں میں انتونس لڑکی کا باپ ہوں تمہیں اس لڑکی کا باپ ہو اے کسے لگا لوں وہاں سے تو بچ گیا یہاں سے نہیں بچ سکتا یہ پٹا ہو جانے گا تیرا ہوگا تمہیں گا جی جانے گا جی جنے گا جی جنے گا ڈھیک جوڑ جانے پچی تو پیلے ہی چھوڑ گا میرے ہونے والے سسورجی تم بھی تھگے ہو میں بھی تھگیا ہوں دیکھو تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو آگ لگا تھی اس دکان کو تباہ کر دیا اب دیکھو اپنی لڑکی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو نہیں ارے اس سے میری شادی کروا دو نہیں دیکھو میں دہج بھی نہیں لوں گا دہج نہیں لوں گا یہ بات آپ نے پہلے کیوں نہیں بسائی یہ بات آپ نے پہلے پوچھی نہیں گسیٹ کے مجھے منظور ہے لیکن مجھے منظور نہیں ہے مجھے کون ہے مجھے منظور نہیں ہے ارے تو یہ ہمیں منظور نہیں ہے آپ ہمیں منظور ہیں ہم دور دور تک ڈھونڈا ہے سردار ریشمار بادر کا کہیں پتہ نہیں چلا ڈھونڈا اور اس وقت تک ڈھونڈتے رہو جب تک وہ مل نہیں جاتے ہم انہیں یہ دکھانا چاہتے ہیں جو شاکہ کے حکم کے خلاف چلتے ہیں ان کی جان بہت دور تک ان کا ساتھ نہیں دے سکتے نائے شاکہ ہمارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہوتا ہے رکھ جاؤ خبردار اگر راکہ پہ کوئی ہاتھ اٹھا تو ہم گھر آئے دشمن کی جان نہیں لیتے اور یوں بھی ہمارا وعدہ ہے کہ راکہ اور شاکہ کے بیچ میں تیسرا کوئی نہیں آئے گا بولو راکہ کیا چاہتے ہیں میں تمہیں تمہاری ناسمجھی کا احساس دلانے آیا ہوں شاکہ جب تم اپنی موت کی تاریخ نہیں جانتے دوریشمار بادل کی موت کا وقت کیسے مقرر کر سکتے ہیں ہم یہاں سے دور اور کہیں اوپر بیٹھے ہوئے تقدیر کے لکھنے والے کو نہیں مانتے ہم اس کا لکھنے والا قلم توڑ بھی سکتے ہیں اور قلم سے لکھیوی تقدیر بدل بھی سکتے ہیں تقدیر لکھنے والے کی قلم توڑنے کا دعویٰ کرنے والے اگر تم سورج دوبنے تک دشمار بادل کو مارنے میں کامیاب ہو گئے تو جیت تمہاری ہوگی اور میں تمہاری ہر بات مانوں گا اور اگر میں انہیں بچانے میں کامیاب ہو گیا تو جیت میرے ہوگی اور تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی منظور موسیقی ریشمار ریشمار موسیقی 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 مر جائے گیروں روں کے ہم کو نہ رونایا کروں تم یادنایا کرو تم یادنایا کرو بابا ہماری محبت اتنی کمزور اتنی بستر نہیں آندھیوں کے ڈر سے لوگ اپنے ہی دیوں کو اپنی ہی پھوکوں سے بجھانے لگیں گے تو محبت کی دنیا میں صرف اندھیر آ رہ جائے گا صرف اندھیر آ میں تمہیں دیا بجھانے کے لیے نہیں بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں اپنی خاطر نہ سہی محبت کے خاطر اپنی جان بچالو شاکا شاکا میں تمہیں جانے دوں گا شاکا نہیں شاکا نہیں اس کا مطلب ہے کہ بادل اور ریشمہ بھی اسی جنگل میں چھپے ہوئے دیکھو ادھر محبت کے لیے محبت کے لیے موسیقی 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 فقیر بابا میرے مالک تمہاری بندوق میں جتنی گولیاں ہیں شاکہ وہ میرے سینے میں داغ دو لیکن بادل اور رشمہ کو زندہ رہنے دو ظلم کی تلوار جب بھی میان سے باہر نکلتی ہے تو پہلا خون انسانیت کا بہتا ہے فساد کی آگ جہاں بھی لگتی ہے اس میں سارے گھر بے گناہوں کے جلتے ہیں خون کی ہولی کھیلتے تو ہیں دشمن لیکن رنگ مظلوموں کے لہو کا بہایا جاتا ہے شاکہ 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 تم آج بھی بندوق پھینکتا ہوگے تو میں سمجھوں گا تم نے ایک مرتے ہوئے فقیر کو کبھی نہ مرنے والی زندگی کا تاج پہنا دیا شاکہ میرے بچے تمہارا بن جائے مالک اسے معاف کر دینا نہیں فکیر بابا نہیں ان کے گناہوں میں تمہاری موت کا ایک اور گناہ شامل ہو گیا اور میری بندوق کی بھوک پہلے سے زیادہ بڑا کٹھی ہے اب تو میں جینے نہیں دوں گا سورج غروب ہو چکا ہے شاکہ میں ہی موت تمہارا سوادک کرے گی گلی گلی میں بات چلی گلی گلی میں بات چلی کتنے دوسر اس نے شوٹ چس کی بارات چلی گلی گلے میں بات چلی کتنے دوسر اس نے شوٹ چس کی بارات چلی گلی گلی میں بات چلی گلی گلی میں بات چلی گلی گلی میں بات چلی کتنے دوسر اس نے شوٹ چس کی بارات چلی بارات چل پڑی ہے سردار اب ہماری حد تا پہنچنے ہی والی ہے بارات جتنے دور پہنچنے تھی پہنچ چکی اس کے آگے راکہ کے حوصلے اور شاکہ کی پرداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے بارات کے نظر آتے ہی چاروں طرف سے گھیرہ ڈال دو اور ان پہ اتنی آگ برساؤ کہ ان کی جانے موت کی پناہ مانگنے لگے آو موسیقی 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 ساری چاہیے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے اب میں اپنی قسم پوری کر کر رہا ہوں گا شاکھا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا میں تیری ڈانگ چاہیے اس میں کاٹ کر لے جاؤں گا آج میں تیری اتنی بہتیاں کروں گا راکا کہ آج کاؤں کا کوئی بھی کتا بھوکھا نہیں سوے گا دو آنکھیں پارا ہاتھ گئی آنکھیں رہے ہاتھ آج میں پیچھے سوچا آج! آجykہ مرحبا 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 أوها punched دوگے زمین کے میرے ens者 گا کم سے موسیقی 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 میں تمہارے آگے ہاتھ چڑھتی ہوں ایک بار اس دشمنے کو ختم کر دو بھئیہ جاؤ میں قسم توڑتا ہوں تمہاری خاتر کیا کیا بھئیہ بھیک میں مجھے جنت بھی ملے تو میں اسے ٹھوکار مار دوں راکہ راکہ تم تو اپنے قسم پوری نہیں کر سکے لیکن آج آج ہم نے تمہاری قسم پوری کر دی میں میں اسے تمہاری بہادری کا ہی نام سمجھ کر بھول جاؤں گا یہ ہی بات پہلے کی ہوتی پگلے تو ایک گھر آباد کرنے کے لیے مجھے ہزاروں گھر برباد نہ کرنے پڑتے بیشما جا راکہ جا لے جا میرے جسم کا ٹکڑا بھی لے جا اور میرے جگر کا ٹکڑا بھی لے جا راکہ جا میری بہرین لے جاؤ اسے اور زمین کے سینے میں تفن کر دو اوپر لکھ دینا انسانیت انتقام نہیں انصاف چاہتی ہے امن چاہتی ہے تاکہ آج کے بعد کوئی انسان دوسرے انسان سے یہ نہ کہہ سکے جا مجھے چینے نہیں دوں گا مجھے چینے نہیں دوں گا مجھے چینے مجھے چینے نیزم